جمینی رنجس کے چلتے جمکر ہوئی فائرنگ یوبک کو لگی گولی گمبیر روپ سے گھائل بینہ پولیس کے پہنچی تھی راجس و بیباک کی ٹیم اتر پردیش کے ہر دوئی جنپت کے ہرپال پرتانہ چھتر کے کھمورہ گاؤں میں شنیبار کو بینہ پولیس کے ہی جمینی بیباک کے معاملے کا سمدھان کرنے پہنچی راجس و بیباک کی ٹیم کی موجودگی میں جمکر فائرنگ ہوئی جس میں گولی لگنیشی ایک یوبک گمبیر روپ سے گھائل ہو گیا گھائل یوبک کو انانپانن میں امبولینس سے پولیس نے سی ایچ سی ہرپال پر میں بھرتی کریا ہے جہاں پر ڈاکٹر نے جلہ اسپتال کے لیے ریفر کر دیا ہے ہرپال پرتانہ چھتر کے کھمورہ گاؤں نباسی سنیل کمار چالیس برس پتر سورگی وگوان دیال کا گاؤں کے ہی رام نباس کے ساتھ جمینی بیواز چلا تا گھائل سنیل کے بھائی انیل کے مطابق رام نباس قریب پندرہ بیگھے جمین کئی برسوں سے جبردستی قبضہ کیے ہوئے ہیں جس کو لے کر وہ آتھانے سے لے کر پولیس کے پرساسن کے ادھکاریوں سے پھریاد لگا چکا ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی سنیبار کوش نے کوتوالی سمادان دیبس میں تحریر دی جس کے بعد چکوندی لیخ پال جگدیس پہ اپنی ساتھی لیخ پال کے ساتھ پولیس ٹیم کے بینا ہی گاؤں میں پیمائس کے لیے پہنچ گئے اسی بیچ دونوں پچھوں میں گالی گلوج کے ساتھ بیواز بڑھ گیا اس کے بعد جمکر فائرنگ ہوئی جس میں سنیل کمار چالیس برس پتر بھگوان دیال گولی لگنے سے گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے گھائل کو سمدائک سواستکیندرہ ہارپال پور میں بھرتی کرایا جہاں پر ڈاکٹر نے جلہ اسپتال کے لیے ریفر کر دیا ہے پرواری نیرچک سنیل کمار سنگھ نے بتایا کہ تحریر ملنے کے بعد ریپورٹ ترج کی جائے گی کیا کہتے ہیں اپر پولیس عدیشہ کا درگیس کمار سنگھ آپ بھی سنیے یہ ہٹھانہ آرپال پور چھتر میں گاؤں پڑتا ہے کھمورا وہاں پہ رام عیس یادو اور سنیل یادو کے بیچ میں پہلے سے جمینی بھی بات چلا رہا ہے اور ان لوگوں کے بیچ میں ایک سو سال سولہ بھی ہوا ہے کئی بات پابند کیا گیا ہے اور ٹیم بھی گئی تھی وہاں نیستان کا پریاز بھی کیا گیا کنٹو اسی جہینی رنجیس کے کاراڑ رام عیس یادو نے سنیل یادو پہ بولی چلائی تو کی کندے میں لگی ہے سنیل یادو خطرے سے باہر ہے اور ان کی حال پستر ہے ٹھیک ہے اس میں آوستہ مرید کاروائی کی جا رہی ہے سنیل یادو سے ترہی لے کر جو پجیل کیا جا رہا ہے سیگری رام عیس کو گرفتہ کرے گیا موسیقی